مَا الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ عَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسیح ابن مریم وجیہاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ وَمِنَ الْمُكَرَّبِينَ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَ قَالَتَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاقٍ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِينَ صدق الله العزیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ أَسْلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكُ وَسَلِّمْ أَسْلِعَلَي ہمارا جو درس ہے وہ سورہ آلِ عمران کا آیات 45, 46 اور 47 تک انشاءاللہ آج ہوگا یہ تذکرہ حضرت سیدہ مریم اور پیدائش سیدہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی عظمتوں اور شانوں کا بیان ہے میں نے پچھلے جمعوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر تین ایسے واقعات بیان کیے جو روٹین کے اسباب اور علت و معلول سے ہٹ کر ہوئے ہیں ویسے دنیا میں ہر کام اللہ کریم نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے لیکن یہ تین واقعات ایسے ہیں جن میں سبب ظاہر نہیں ہوتا یا وہ روٹین کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بغیر اللہ نے اپنی شان اور اپنی قدرت کے ذریعے وہ چیز ظاہر کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ ان تینوں واقعات میں سے سب سے زیادہ مختلف ہے اور یہ اس میں اللہ رب العالمین کی شان اور قدرت کا ایک کھلا اظہار ہے کہ آپ کو بن باپ کے پیدا کیا گیا اور اس کے لئے اللہ کریم نے کلمہِ کون ارشاد فرمایا اور ویسے تو کائنات کی ہر شئے اللہ کے عمرِ کون سے وقو پذیر ہوئی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے لفظِ کون عمرِ کون سے وہ جا تو ہر چیز دنیا میں وقو پذیر ہوئی لیکن بالخصوص اللہ کریم نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اپنی طرف سے کلمہِ کون کے ساتھ خاص کیا اور یہ بات اظہار کی کہ کلمہِ کون ہو جا یہ میرا ارشاد یہ کائنات کی ہر شئے کے لئے ہوگا لیکن جو بھی باقی کائنات کے اندر چیزیں دنیا میں ظاہر ہوں گی وہ کسی سبب کے ساتھ ہوں گی سبب ہوگا تو وہ چیز ظاہر ہوگی علت ہوگی تو معلول ہوگا لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرتِ آدم علیہ السلام کی پیدائش یہ بغیر علت اور بغیر سبب اور بغیر ظاہری اسباب کے اللہ کریم نے اپنی چاند سے ظاہر کی اس لئے خاص طور پر یہاں اللہ کریم نے کون کا لفظ ارشاد فرمائی اس تذکرہِ خیر سے پہلے اللہ کریم نے دوران دوران نے واقعہ ایک ارشاد فرمایا جو آج ہمارا موضوع ہے آیت نمبر چوالیس اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں فرمایا ذالکہ یہ جو باتیں ہیں من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں انباء نباء کی جمع انباء کی جمع انباء خبریں اور یہ جتنی باتیں ہوئیں زکریہ علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود سیدہ مریم کی پیدائش یہ ساری وہ باتیں ہیں اللہ پاکہ فرماتا ہے من انباء الغیب یہ غیب کی باتیں ہیں اور آگے واضح کیاں نوہی ہی الائکا اور یہ صرف ہم آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں الائکا واحد مذکر حاضر اس میں نبی رحمت امام الانبیاء ہمارے آقا کی شان کا اظہار ہے اور اللہ رب العالمین کا اپنے حبیب کے ساتھ خاص تعلق اس کا اظہار ہے فرمایا یہ ساری وہ باتیں ہیں یہ واقعات ایسے ہیں جو غیب کے تھے ان کے اوپر آپ کو اطلاع نہیں تھی یہ غیب کی باتیں ہیں اور یہ ہم آپ کی طرف بیج رہے ہیں اب بتا رہے ہیں فرمایا نوہی نوہی ہم ووہی کر رہے ہیں اور وہی کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے پوشیدگی کے ساتھ چھپا کر چاہے فرشتے کے ذریعے یا پردے کے بیجھے سے یا کسی بھی ڈائریکٹ اللہ کریم اپنی بات اپنے حبیب کو دے دے اس کو وہی بولتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ وہی ہے اور یہ وہی غیب کی خبروں پر مشتمل ہے تو اس سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو غیب کی خبریں اتا کی اور آپ غیب دان تھے اللہ کی اتا سے اور آپ کو اللہ پاک نے امور غیب بھی اتا کیے علوم غیبیہ بھی اتا کی اور وہ ساری باتیں جو کائنات کے کسی اور انسان کو نہیں پتا تھی ہمارے آقا کو اللہ نے وہ اتا کر دی تھی اس لئے ہم آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتا کردہ عالم الغیب مانتے ہیں یعنی اللہ نے ان کو یہ غیب کا علم اتا کیا تھا یعنی آپ کے پاس علم غیب تھا اللہ کی اتا سے اللہ کی دین سے یہی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اب وہ بات شروع ہونے لگی ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ نے جو منت مانے تھی کہ اللہ مجھے جو تو اولاد دے گا میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے تیری عبادت کے لیے مختص کرتی ہوں نظر مانتی ہوں وہ جو نظر مانی تھی انہوں نے آپ کو بات یاد آ رہی ہوگی تو نظر ماننے کے بعد جب پیدائش ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی تھی اب بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے اپنی آجزی کا ازار کیا مولا یہ میری نظر کیسے پوری ہوگی یہ تو بیٹی پیدا ہوگی ہے اس پر رب کائنات نے فرمایا تھا اے حنہ پریشان نہ ہونا یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس بیٹی جیسی کوئی اور بیٹی ہے انہیں دنیا میں لئیسا زکر اکل انسا یہ وہ یہ جو وہ بیٹی ہے یہ وہ مونس ہے یہ وہ لڑکی ہے جس کی شانیں ایسی شانیں ہیں کہ کوئی اور اس شان جیسی نہیں ہوگی اب جب وہ پیدائش ہو گئی اور وہ اس قابل ہوئی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے بیج دیا جائے تو آپ کی والدہ نے جب ان کو حضرت مریم کو بیت المقدس لے کر گئی تو وہاں پر بیت المقدس کے اندر بہت سارے مجاورین تھے وہ وہاں پر عبادت گزار تھے عبادت کرنے والے لوگ تھے تورات پڑھتے تھے ہاتھوں سے لکھتے تھے وہ ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے گھر میں رہنا یہ ساری باتیں ان کے اندر تھیں تو جب حضرت مریم کی باری آئی آپ کی خدمت کے لئے قبول کیا گیا اور یہ میں نے قانون آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ اس وقت تک لڑکیاں قبول نہیں کی جاتی تھیں اللہ کے گھر کے خدمت کے لئے یہ صرف حضرت مریم کے لئے مستثنہ کیا گیا اور اللہ نے خاص طور پر یہ قبول کیا تو جب آپ کو لے جایا گیا تو اس وقت جتنے مجاور تھے ان کے لئے بات بڑی عزت اور عزاز کی تھی کہ یہ وہ بچی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عطا کی حضرت عمران کو اور یہ آخری عمر میں ان کو ملی تھیں ایک سو بیس سال کے عمر میں یہ بھی عجیب بات تھی اور اللہ نے ان کو خاص طور پر اپنے گھر کے لئے قبول کیا تھا تو یعنی حضرت مریم کا بیت المقدس جا کر اللہ کی بارگاہ میں خدمت گزار بننا عبادت گزار بننا یہ بہت بڑے عزت اور شرف کی بات تھی اب ان کی خدمت کرنا ان کی نگرانی کرنا کفالت کرنا ہر وہاں پر رہنے والے جو عبادت گزار مجاور تھے ان کے خواہش بنیں ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ اس بچی کے نگرانی اور کفالت مجھے ملے کیونکہ یہ خاص یہ مقدس یہ خاص بچی ہے یہ خاص لوگوں کی اولاد ہے اور اللہ نے اسے خاص طور پر اپنے گھر کے لئے قبول کیا ہے تو یہ خواہش ہر بندے کے اندر پیدا ہو گئی اور ہر بندہ یہ چاہت رکھنے لگ پڑا قرآن فرماتا ہے جب ان کے یہ چاہت ہوئی تو عالم کیا تھا وَمَا كُنْتَ لَدْئِهِمْ حالانکہ آپ کن کے پاس نہ تھے اب حضور کو پہلے عرض فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف غیب کی خبریں وحی کی ہیں آپ کو غیب بتا دیا ہے کہ واقع کیا ہوا تھا اور آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدْئِهِمْ سرکار کو فرمایا حضور رحمد العالمین کو اے حبیب آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے کس وقت اِذْ جُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمْ جب وہ اپنی کلمیں پھینک رہے تھے جن کلموں سے تو رات لکھتے تھے ان کلموں کو وہ پانی کے اندر ڈال رہے تھے اور یہ قرآن دازی کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا بھئی جن کلموں سے آپ تو رات لکھ رہے ہیں وہ سارے اپنے کلمیں لے آؤ اور بیتے پانی کے اندر پھینکو جس کی کلم الٹا چلے پانی ادھر جا رہا ہے اور کلم الٹا چلنا شروع ہو جائے بہنا شروع ہو جائے وہ حضرتِ مریم کا کفیل بنے گا اب یہ ایک بات تھی یہ بھی ایک کرامت اور موجزہ کا اظہار تھا اور یہ ایک قرآن دازی انہوں نے کی تو اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب آپ اس وقت وہ جو قرآن دازی ہو رہی تھی جب وہ قرآن دازی کے لئے اپنے کلم پھینک رہے تھے آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے اس یخت اسے مول جب وہ جھگڑ رہے تھے اس بات پر بھئی میں یہ کام کروں گا دوسرا کہتا تھا میں یہ کروں گا یہ عزت افضائی کی بات تھی جب حجرِ اسود کو رکھنے کا وقت آیا تھا حضور کی زمانے میں ابتدائی بیست سے پہلے جب مکہ کے لوگوں نے وہ کعبہ کی دوارہ تعمیر کی تھی تو اس وقت جب حجرِ اسود کو رکھنے کا وقت آیا تھا تو اس وقت بھی جو سردارانِ قریشتہ ان میں جھگڑا پیدا ہوا تھا ہر ایک کہتا تھا میں بڑا سردار مجھے رکھنے کی سعادت ملے پھر اللہ کریم نے وہ سعادت حضور علیہ السلام کے خاتے میں رکھی تھی بڑا خاص واقعہ ہے اور جب جھگڑا زیادہ بنا سردارانِ مکہ کا ہر ایک کہتا میں یہ کروں گا تو ان میں سے ایک بندے نے ان کو ایک مشورہ دیا بھئی لڑنے کی بات نہیں ہے ایسے کرو کہ فلان دروازے سے کعبہ کے دروازوں میں سے فلان دروازے سے جو کل صبح صویرے سب سے پہلے آئے اس کی بات مان لینا اس کا حکم منالو جو وہ فیصلہ کریں وہ آپ قبول کر لینا سب نے کہا ٹھیک ہے بھئی لڑائی نہیں کرتے کل وہ فیصلہ قبول ہوگا اس دوران جب اگلی صبح آئی رات وہ جاتے رہے حرمے رہے اور صبح کے وقت سب سے پہلے داخل ہونے والے حضور عمد اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا کی ہیں ہر موقع پر اللہ کریم نے ہمارے آقا کو بھلند شان کیا جیسے حضور ظاہر ہوئے سامنے ہوئے سب متفق ہو گئے اس وقت جو سردار مکہ تھے انہوں نے کہا بلکل یہ وہ جوان ہے جس کی ذات پر ہم یقین رکھتے ہیں یہ سچا ہے یہ سچوں کی اولاد ہے یہ صادق ہے یہ امین ہے حضور کے نام کے نغمے ناتیں پڑھنے لگ پڑے تو حضور نے کہا بھئی جگڑے کی بات نہیں میں اس کا حل کرتا ہوں چادر بشائی آپ نے آپ نے وہ حجر ایسود اٹھا کے اس کے درمیان میں رکھا کہا کہ تم چاروں قبیلوں کا بڑا سردار آگے آجائے ایک ایک کونہ پکڑے اٹھا کر کعبہ کے پاس لے جاؤ جب وہاں پر پہنچے حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر ایسود کو آ رکھ دیا اس طرح جگڑہ بھی حل ہو گیا اور سعد ہمارے آقا کے شان بھی ظاہر ہو گئی اور دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں مجھے یہ سعدت ملے نہیں ان میں سے کوئی بڑا نہیں ہے بڑا ہے تو میرا حبیب تو اس طرح جب حضرت مریم گئی تو ہر ایک کھا جگڑہ بن گیا خواہش بنی تو اللہ پاک نے فرمایا آپ اس وقت نہیں تھے تو قرآن دازی کا طریقہ کیا ہوا قرآن دازی جیسے میں نے عرض کی سب نے اپنی تورات لکھنے والی کلم پانی میں پھینکی سیدنا زکریہ علیہ السلام کی کلم الٹا چلی باقی صاحب کی کلم پانی کے ساتھ بہ گئی تو حضرت زکریہ کو آپ کی کخالت ملی تھی حضرت مریم کی یہ واقعہ یوں آپ نے سن لیا تو اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنے تھوڑا سا کریں گے کیونکہ آپ بھگت کافی ہو گیا ہے اگلی آیت میں اللہ کا نہیں فرماتا ہے جب ملائکہ نے کہا جا مریم اے مریم جب مریم وہاں پر رہنے لگ پڑی عبادت کرنے لگ پڑی محراب کے اندر وہ واقعہ پڑ چکے ہیں اور اللہ کریم ان کو ترہ ترہ کے پھل دیتا تھا سردیوں میں گرمیوں کے پھل گرمیوں میں سردیوں کے پھل ہر طرح کی نعمتیں ہوتی تھی وہاں ہی زکریہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی تھی منا لکہ دعا زکریہ ربہ آپ کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے کہ حضرت زکریہ اللہ کے نبی تھے مجاورک بیت اللہ بھی تھے اللہ کے مقربین صالحین میں سے بھی تھے اولاد نہیں تھی جب حضرت مریم کو دیکھا کہ یہ اللہ کی عبادت گزار بندی اس محراب اس حجرے کے اندر اللہ کی عبادت کرتی ہے تو وہاں اللہ اس کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو ہنا لکہ یہ عربی کا لفظ یاد رکھیں ہنا لکہ اس مقام پر اس محراب کے اندر اس حجرے کے اندر حجرہ سیدہ مریم سیدہ مریم کے حجرے کی وسیلے سے حضرت زکریہ نے دعا مانگی اللہ نے ان کو بیٹا یعطا دیا اور یہ بات ہم بڑے تفصیل سے جان چکے کہ یہاں توصل مکانی ہے اور اس میں توصل شخصی بھی شامل ہے کہ حضرت مریم کی وجہ سے اس حجرے کو برکت ملی اور اس حجرے کے اندر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے وہ دعا قبول کی حالانکہ ضعیف ہو چکے تھے اسباب پیدائش ختم ہو چکے تھے آپ کے اندر مردانگی بھی ختم ہو چکے تھے اور آپ کی بیوی بھی پوری ہو چکی تھی ایک سو بیس سال ان کے عمر تھی اور اس طرح لیکن اللہ کریم نے اپنی شان ظاہر کی اور سیدہ مریم کے وسیلے سے آپ کو بیٹا عطا کیا تو اس عالم میں جب وہاں پر عبادت کرتی تھیں دوران عبادت اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو اور انہوں نے اس قالت الملائکہ ملائکہ جمع عزت کے لئے یہ ارشاد فرمائے یا مریموں اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشر کی تجھے خوشخبری سنا رہا ہے خوشخبری دے رہا ہے بِقَلِمَتِ مِنْحُ اپنے خاص کلمہ کن سے پیدا ہونے والی ذات حضرت عیسیٰ کی اسم ہو جس کا نام کیا ہوگا المسیح ہو ان کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ اور یہ عیسیٰ ان کا نام ہوگا ابن مریم جو مریم کے بیٹے یا پورا اس نے عبریل علیہ السلام نے ان کے سامنے نام رکھا اور آپ کی شانوں کا بھی بیان کیا کہا اللہ آپ کو ایک کلمہ خاص کی بشارہ دیتا ہے اسم حل مسیح ہو عیسیٰ بن مریم ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا و جیہن فی الدنیا دنیا میں اللہ اسے عزت و قدر و منزلت اتا کرے گا و جیہن فی الدنیا والآخرہ اور آخرت میں بھی وہ عزتوں والا ہوگا شان والا ہوگا و من المقربین اور وہ اللہ کے خاص قربت والے لوگوں میں شامل ہوگا حاضرین اگرامی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پیدائش کی بشارت اس کے اندر بہت سارے نکتے ہیں جن میں ایسے کچھ بات میں نے عرض کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ کریم نے عیسائیوں کے اس عقیدے کو قرد کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ علوہیت کی شانو والا مانتے ہیں وہ ٹرینیٹی کے قائل ہیں کہ تین خدا ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ عیسیٰ اور مریم تو اس بات کا رد کیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدائش خالق کی نہیں ہو سکتی مخلوق کی ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے کا یہاں پر ذکر ہے اور آپ کی جو پیدائش ہے اس کو خاص طور پر ذکر کیا اور پھر آپ کے ساتھ شانوں کا بھی بیان کیا اور آپ کو جو اللہ کریم نے کلمہ کن سے پیدا کیا اس لیے آپ کو کلمہ تلہ کہا جاتا ہے خاص طور پر کیونکہ آپ باپ کے ملنے سے پیدا نہیں ہوئے حضرت مریم کے ساتھ باپ کا ملاک نہیں تھا آپ کے باپ تھا ہے نہیں تو کلمہ کن فرمایا گیا وہ پیدا ہو گئے ہو جا تو کلمہ کن کہنے کی وجہ سے آپ کی پیدائش ہوئی اور اسی بنا پر آپ کا یہ لقب بنا کلمہ اللہ کا کلمہ یعنی وہ ذات جو اللہ کے خاص کلمے سے ظاہری سبب باپ کے ملنے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئے اور اس کو ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نماز علیہ عیسیٰ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے بشک اندلہ اللہ کی ہاں کمہ سال آدم جیسے کہ آدم علیہ السلام کی تھی خلقہ من دورام انہیں بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا بنایا خلقہ کمان ہوتا ہے تخلیق کرنا بنانا اور ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَا كُن پھر آدم علیہ السلام کا پتلاہ بنایا پتلاہ بنانے کے بعد فرمایا کُن ہو جا اور وہ آدم علیہ السلام کے اندر روح چلی گئی اور وہ ایک انسان بن گئے اسی طرح اللہ پر ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات آپ کی بھی مثال بلکل آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے آدم علیہ السلام بھی کُن سے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہیں کُن سے پیدا ہوئے پھر سعید اللہ کریم نے آپ کا نام ذکر کیا اور کہا اسمہ المسیحو عیسی بن مریم آپ کا نام عیسی مسیح کیوں کہا جاتا ہے آپ کو مسیح اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بیمار کو ہمارے ہاں بھی آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور بعض نادان میں انہیں کہتا ہوں کامیل بھی کہتا ہوں ناسمجھ کہتا ہوں اس لائن سے نواقف لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا قرآن بار بار یہ ہمیں بول بول کر بتاتا ہے کہ عیسیٰ کو مسیح کہا ہی سی لے جاتا ہے کہ آپ مس کرتے تھے تو شفاہ مل جاتی تھی ہاتھ لگاتے تھے شفاہ مل جاتی تھی تو چھو لینے سے مس کر دینے کی وجہ سے آپ کی وجہ سے لوگوں کو اندوں کو شفاہ ملتی تھی برس والوں کو شفاہ ملتی تھی ہم آگے پڑھیں گے تفصیل آپ کا نام مسیح کہا گیا اور عیسیٰ بن مریم کیوں کہا گیا تاکہ اس عقیدے کا رد ہو جائے کہ آپ کسی باپ سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ حضرت مریم ہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور کلمہ کن خدا کی شان آپ کی قدرت سے آپ کا ظہور ہوا اور قرآن مجید میں آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے بات اللہ باق فرماتا ہے کہ انسانوں کو ان کے باپوں سے پکارو ہر انسان کو اس کی باپ کی نسبت سے پکارا جانا چاہیے بہت اہم نقطہ اس پر دوں گا اور اللہ نے کہا یہ کرینِ انصاف ہے اللہ کے نزدیک انصاف یہ ہے کہ ایک انسان کو اس کے باپ کے ساتھ جوڑا جائے جس کے وہ سلم سے نسب سے نتوے سے پیدا ہوا اور ہمارے ہاں آج پیوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے قریبی جنہوں نے اپنے نسب بھی بدلا اور بابے کا بھی نسب بدل دیا قرآن فرماتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے جناب اے دوسان کی آہنے ہو اے جنہوں میں مال لے کاغذہ انتبدیلیاں نے ایک یہ مطلب ہے تو کہتے ہیں عزت کی بات ہے بابے کے ساتھ نسبت جوڑنا تو قرآن کہتے ہیں یہ غلط ہے نجائز ہے حرام ہے انسان کو اس کے اپنے باب کے نام سے بکارا جائے جس کی وہ نسب ہے جس کا وہ نسل ہے جس کا وہ نتوہ ہے یہی کرین انصاف ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف ہے اور پھر ساتھ اللہ کریم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا کی اور پڑے عزت کے علقاء سے فرما ہے وجیہنف دنیا دنیا میں وہ باعث عزت عزت والے ہوں گے وجیہ ہوں گے قدر و منزلت والے ہوں گے شانہ والے ہوں گے والآخرہ اور آخرت میں بھی آپ کو عزتیں اور شانیں اور قدر و منزلت ملے گی وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور وہ اللہ کے خاص قرب رکھنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے اس آیت کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ کریم نے دو پہلو بیان کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ایک تو یہ بیان کیا کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ خدای میں صدار ہیں یا نعوذ باللہ آپ کے اندر خدای صفات پائی جاتی ہیں ایسی بات نہیں اس کا رد کیا اللہ نے کہ آپ بندے تھے بشر تھے آپ مخلوق تھے اللہ نے آپ کو شانہ اہنچی دی تھی بلاند رتبے دیے تھے اب کسی کا بن باپ کے پیدا ہو جانا اس کا خدا بننے کے لیے کافی نہیں نہ کوئی اس طرح خدا بنتا ہے اور کسی کا ہاتھ سے کسی کو شفا دے دینا یا کوڑی کو شفا مل جانا برس والے کو یا اندھے کو یا مردہ کو زندہ بھی کر دینا یہ بھی اگر شان ان کے پاس دی ہم آگے پڑھیں گے تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ خدا بن گئے بلکہ وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں اور وہ عیسی بن مریم ہیں وہ مریم کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کی تفیق دے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کا جذبہ اور حمد عطا کرے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَعُمْ موسیقی